آوزو باللہ امین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم سدمی جمل سندھ بچ کڑن پانون اردو احتپور احسرات کشمیر کے دل کجباغات سب کسوسنا مچہس احتویم پیرا پرون چشم شائی جیلیڈل کے دائیں کنارے سے دو کلومیٹر دور زبرون پہاڑی کی گود میں واقع ہے یہ باغ شائی جہان کے دور میں مغل گورنر علی مردان خان نے سولہ سو بتیس اسوی میں بنوایا چشم شائی کے پاس ہی دارل شکا کا بنوایا ہوا پری محل ہے پری محل کی تیمی دارل شکا نے اپنے ایک استاد آکون ملا شخ کے لیے علم نجوم کے ایک سکول کی حصیت سے کی تھی جہاں وہ ستاروں کی گردش کا مشاہدہ کرتا تھا چشم شائی کا نظارہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغل باغات کا حسن محض ان کی وصیت پر منصر نہیں اس حسن کا راز باغوں کی تربیت اور ان کی زیبائش میں بھی پوشیدہ ہے باغ کے بالائی تبکے میں ایک چشمہ کونوں کی مانت ایک بڑی چٹان میں سے پھونٹا ہے چشم پر ایک بارہ دری ہے جو ابگان دور کی یادگار معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی بنیاد بہرحال قدیم ہے سامنے پتروں کا بنا ایک چبوتر ہے جس میں پھونوارہ لگا ہے باغ کے دوسرے طبقے میں طالب ہے اس میں بھی پھونوارے اچھلتے رہتے ہیں چشم شائی کا پانی صاف و شفاپ اور میٹھا ہے اس سے حازمے کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے اسی کے لیے لوگ یہاں سے بوتلوں میں پانی بر بر کے لیے لے جاتے ہیں چشم شائی کو ریاستی حکومت نے اب کافی وسیعت دی ہے اس سے آدھے کلومیٹر نیچے پہاڑی کے دامن میں ایک خوبصورت پارک بنوائی گئی ہے جو قدرتی منظر کے حسن سے مالا مال ہے اس کے تھوڑے سے پیسلے پر راجبون کی خوبصورت امارت ہے جہاں گرمیوں میں ریاست کے گورنر رہتے ہیں سری نگر سے پینچ سٹھ کلومیٹر دور انتنا کے جنوب مشرق میں ایک قدیم چشمہ ہے سولہ سو بیس اسوی میں ملکہ نور جہان نے اس سے چشمے کے سامنے باغ تعمیر کروایا اور اس کا نام بیگم آباد رکھا یہ باغ اچبل کے نام سے مشہور ہے اچبل کا باغ دوسرے مغل باغات کے مقابلے میں چھوٹا ہے لیکن بہت بہت ہی پور رونک ہے پہاڑ کے دامن میں پھوٹنے والے چشمے کا صاف شفا پانی باغ کے تین طبقوں سے تین نہروں کے ذریعے بہتا ہے ان میں درمیان کی نہر زیادہ کشاد ہے نہروں کے دونوں طرف پھولوں کی کیاریاں اور روشیاں مغلوں کی خوش مزاج کا پتہ دیتی ہے اوپری طبقے میں طالب ہے جس میں ایک خوشنمہ آبشار گرتا ہے طالب میں بہتروں کا ایک جو بوتر بنا ہے جہاں سے آبشار اور اکٹیاں کرتے ہوئے فانواروں کا نظارہ کیا جا سکتا ہے اچبل میں مغل دور کے بیض جناروں کے علاوہ ایک قدیم ہمام کے آسر میں موجود ہے ایک اور باغ مسیم باغ کے نام سے مشہور ہے جو جیلیڑال کے کنارے واقع ہے یہ باغ سولان سو اٹھتیس ایسوی میں شاہ جہان نے بنوایا یہ باغ انچے انچے اور گئنی چناروں کے لئے مشہور ہے یہاں گرمی کے موسم میں تھنڈا کا احساس ہوتا ہے موسم خزانہ میں چنار کے پتے سرک ہو جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو یہ منظر دیکھنے کے لائق ہوتا ہے نسیم باغ میں اس وقت کشمیر انورسٹی کی امارتیں ہیں لیکن اس کے پاس ڈل کے کنارے پر ایک خوبصورت بارک بنوائی گئی یہاں قریب بھی حضرت بل کی مشہور درگاہ بھی ہے ان کے علاوہ بھی کشمیر میں کہی باغات ہیں جو خوبصورتی اور دلکشی میں کسی طرح کام نہیں ہے ویری ناگ اور کوکرنا کے باغ ان میں خاص طور پر قادل ذکھر ہیں دونوں باغ پہاڑ کی دامن میں پھوٹنے والے چشموں کے سامنے بنے ہیں ویری ناگ بہت ہی قدیم ہے اور مغل باغات سے مشابات رکھتا ہے کوکرنا کا پانی گرمیوں میں اس قدر تھنڈا ہوتا ہے جیسے برف یہاں ایک کشادہ پارک بنائی گئی ہے جس میں مقام اور بیرونی سے آہوں کا تانہ بانتا رہتا ہے کشمیر کے باغات اپنی خوبصورت کی وجہ سے انتہائی پر کشش ہے دنیا کے کونے کونے سے یہاں سیاہ آتے ہیں اور قدرتی حسن اور انسان کے ذوہ کو جمال دونوں کی دعا دیتے ہیں ان باغات کی وجہ سے جنت بے نظیر کشمیر کی خوبصورتی دبالہ ہو گئی کشمیر کے قدرتی منظر یہاں کی بارپوشی پہاڑیوں اچھلتی کوتی ندیا اور سرسابز میدان یوں تو سال بارسیاہوں کے لیے باعث کشیش ہیں لیکن ان باغات کے سیر کے لیے اپریل سے اکتوبر تک عرصہ زیادہ مناسب ہے مجھے امید ہے کہ اس سال تم یہاں ضرور آوگے اور گرمیوں کی چھٹیوں یہی گزارو کہ میں تمہیں کشمیر کے سہت عفضہ مقامات کے ساتھ این باغات کی سیر بھی کراؤں گا خدا تمہیں سلامت رکھے چشم شاہیی اسے چھٹی جیل ڈال کے دانی ترپ کنار زی کلومیٹر اسے چھٹی زبروان پہاڑی زبروان چھٹی پہاڑ پہاڑ اکیس پہاڑ سناو تک کھنی مازگوشت پر بھنکن چھو ای باغات چھٹی شاہیی جہانان مغل گوورنر ایلی مردان خاننا چھٹی بنو مد چشم شاہیی تیسے چھو ایمی چشم شاہیی تیچے ایمی بنو مد چشم شاہیی تیچے ایمی مغلووی بنو مد بری میحل تیچے تامیر کرمد ایک استادن تاچنا آخون مالا سچو علم نجوم سکول سا حسیت کی موجو بنو مد چشم شاہیی کانا چشم شاہیی ایمی نظار Benn J custom چشم شاہیائی تیچے hasil اگر کی مغلوب من سکت نشخی حرک نخف centre ایم نراو و again ایم نみ立F كنم جسے ایم 솔직히 ایم جمن چشم پر ایک بارہ دری ہے بارہ دری کو بھترواز بنویاں تو پہترن ہوندہ سا بنون اک چوبوتر اک ایم سویت فانوار اوستو نیرا دوئی مای طرف سو باغن طالب دوئی مطابق باغن دوسرے طبقے میبا تالاب ہے باغن سو دوئی مای طرف باغن آتیاساس فانوار نیرا اس میں فانواری اوچلتے رہتے ہیں مجھے شکریہ مثلا التيigi فکر کشمیر ابدا کی بنیام ہے تو اس کی تصویر مقصد من که اسی طور پر این نکود وہاں کرتے ہیں تو یہ بس طور پر ا després رائزم ہے رائزم کے دور جات دور جاند گارمیم یہ اللہ گارمیم جاند گارمیم سینی نگر پر ارحت پانسلٹ کلومیٹر دور اناتناک جنوی مشرق میں اکدیم چشم سو چشم سا چشورا شاید وہ بنومد ملک نور دین جہانن باگ شو سکر منتای تامیر چشمی کے سامنے باگ تامیر کروایا اور اس کا نام بیغم آباد رکھا تحتون بیغم آباد ناک اچبل یہ باگ اچبل کے نام سے مشہور ہے یہ باگ چا اچبل کے نام سے مشہور اچبل کا باگ دوسرے مغل باگات کی مقابلی میں چھوٹای لیکن بہت باگ پور رونک ہے باگ پور رونک چاید خوبصورتی چاید پہاڑ کے از دام نستال چا آب نیران چشمانوں کو ساکت پاک تا باگ ساچی ترہ پن تبک بنوئید ترہ کول بنوئید ترہ نہر بنوئید یہ میں ترہ نہرنہنزیری چا آب ان میں درمیان کی نہر زیادہ ان کے استرائنی ساڑ طورا ان میں درمیان کے لئے ان میں درد منہ مشہور ہے انداز حافت نہیںهل اگراند رге، اگراند روز جزPointuffle ساڑ المزانdzhome ظین Vitered presented has to beidi لیل هي ست بارن تو پات رمزم لیل یہ سنواز شکس شک اللہ یہ سنواز شک اللہ اجبال میں مغل دور کے بیچناروں کے علاوہ اے قدیم حمام بھی اثار موجود ہے اجبال اس کے مغل دور اسمانز اس کے چناروں کے علاوہ اے قدیم حمام ایک اور باغ ہے نسیم باغ ایک اور باغ ہے نسیم باغ ایچ شہر درگا تاچ مانا نسیم باغ ایچ جیلی ڈال اس بچس پیٹ ایچ ڈال چھ مولور چھو تید بچس پیٹ چھو باغ ای باغ شبانو مشراشت ارتراس اس ویسما شای جہانا اچ چھو اونچ اونچ اورگنی چناروں کے لئے مشور آچ اونچ اوچ اوچ گن چنار ایچ تیمیس ایچ مشور باغ کی بسا